اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو رحمت اللہ برکاتہو الحمدللہ آج ہمارا ففٹین تھے روزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے قبول فرمائے آمین اور بہت آسان کر دے آمین ففٹین تھے روزہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو کیا ان روزوں میں آپ نے اللہ سے معافی مانگی اللہ سے استغفار کیا آج جو بات کرنی ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے ہمیں ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پاورفل ٹول دیا ہے ایک ہتھیار دیا ہے مضبوط اور طاقتور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے وہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا ہتھیار جس کو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ و عطوب و علی دیفرنڈ استغفار ہیں کسی بھی طریقے سے آپ معافی مانگیں لا الہی اللہ سبحانہ اگر نیکن تب نظر و عمین ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من خاصرین ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ استغفر جو ہے وہ ہمارے راستے کھولتا ہے اور ہمیں وہاں سے حل دیتا ہے وہاں سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں رزق آتا ہے کہ ہم نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا ہوتا ہے اللہ اکبر استغفر کے ذریعے ہم اللہ کے پاس واپس لوٹ آتے ہیں اتنا آسان طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس آنے کے لئے کیا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے آپ کو پریشانی ہو غم ہو آپ کا دل بھاری ہو رہا ہو کچھ سمجھ نہ آئے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ صحیح طرح عبادت نہیں کر پا رہی اور اللہ سے بہت دور ہو گئی ہیں آپ کا دل بہت زیادہ دنیا کی طرف مائل ہو چکے تو آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں استغفار کے بہت سے فائدے ہیں سب سے پہلے کہ اس سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اللہ اکبر اللہ تعالی ہماری نام آئے مال میں سب سے زیادہ استغفار ہو استغفار سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیں گے اور اس سے ویلد یعنی مال اور بچی عطا ہوتے ہیں الحمدللہ جن کو مال چاہیے ہیں جن کو اولاد چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں سپیشلی جو تحجد کا ٹائم ہے نا وہ نیک بندوں کے استغفار کرنے کا ٹائم ہے اور استقفار کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو رزق عطا کرتے ہیں اور جب تک کوئی انسان استقفار کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پنش نہیں کرتے اس کو سزا نہیں دیتے تو جب تک آپ استقفار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پنش نہیں کیا جائے گا استقفار سے بارشیں ہوتی ہیں یہ بارشیں رحمت کی بارشیں ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے اللہ کی مرشی بھی اللہ کا رحم رزق ہر چیز یعنی بارش کیسی ہوتی ہے جو آتی جاتی ہے لگاتار آتی ہے الحمدللہ اور اس سے قوت ملتی ہے استقفار پڑھنے سے آپ مضبوط ہوتے ہیں یہ دنیا ہمیں ویک کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ دنیا ہمیں روز نئے نئے مسائل آتے ہیں ہم ویک ہوتے جاتے ہیں لیکن استقفار سے آپ کو منٹلی ایموشنلی سپیرچلی آپ مضبوط ہوتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت عطا فرماتے ہیں آپ کو اور اس سے باغات نصیب ہوتے ہیں اور دریائے نصیب ہوتے ہیں الحمدللہ گارنز انڈیورس الحمدللہ تو اس کے بہت سے فائد ہیں تو آج آپ کو یہی بات سمجھانی تھی کہ اب سے استقفار کے کسرت کر دیں آپ جتنے بھی رمضان کے دن ہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں آپ اپنے اپنے آپ کو ٹارگٹ دے سکتی ہیں کہ آج میں نے ہنڈر ٹائم استقفار کرنا اپنے لئے ٹو ہنڈر ٹائم استقفار کرنا پھر آہستہ آہستہ آپ کو استقامت ملتی جائے تو آپ اس کو بڑھاتے جائیں جتنا بڑھاتے جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے اوپر دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ استقفار جو ہے ایک بہت پارفل آپ کے پاس ہتھیار ہے اس کو ضرور استعمال کریں کچھ بھی آپ کو چاہیے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ استقفار کرنا شروع کرتے بس سب کچھ آپ کو ملے گا وہاں سے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو